اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹی فیملی کیا حالیں سب کے امیدہ کے سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل دکٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے آج کی جو بیڈیو ہے نا وہ بہت زبردست ہونے والی ہے میں نے جو ہے نا اپنی بیٹی کے بہت سارے کپڑے جو ہے نا وہ خود دیزائن کروائے ہیں میری کزن سے کیونکہ میری کزن جو ہے نا وہ ہینڈ ایم بارٹری کا کام کرتی ہے تو جو ہے نا میں مطلب کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا جیسے کہ پچھلے دنوں چودہ گست تھی مطلب تو اس کے لیے وائٹ میں نے سوٹ بنوایا اوپر گرین کلر کے جو ہے نا ہم نے سٹرولر وغیرہ لیا تو اس طرح نا میں اس سے نا فینسی سا کر کے نا بنوا لیتی ہوں اور فینسی بنوانے سے یہ ہوتا ہے کہ نا آپ ایک دفعہ صرف اس ٹائم پر نہیں صرف بناتے بچوں کو بعد میں کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ یوز ہو جاتا ہے ہم ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز ایسی ہی بنائیں جو بعد میں بھی اپنے بچے کو جو ہے نا پینا سکیں میں نا مورننگ تھی تو مورننگ میں اپنی نا ہزبنڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو میں جو ہے نا تھوڑا جلدی اٹھ گئی تھی تو اس لیے میں نے پہلے ہی ناشتہ کر لیا جب جلدی اٹھے ہونا تو تو بھوک بھی جلدی لگنے لگ جاتی ہے تو میرے ہزبنڈ بہت لیے روٹے ہیں تو پھر اس وجہ سے نا میں اتنا زیادہ بھی انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں تو میں جو ہے نا بھوک کی بہت زیادہ کچھی ہوں تو میں نے جو ہے اپنا جو ہے پہلے ناشتہ بنا لیا تھا میں نے کر لیا اور چائے جو ہے نا وہ میں نے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ بنا لی تھی پہلے میں نے چائے جو ہے نا نہیں پی تھی تو یہاں پر میں ان کا پراتھا بنا رہتی واپ اسے چاہی کا پی گرمیوں میں نا پراتھا کیسے کھاتے ہیں صرف پروٹی کے اوپر ہلکا سہ تیل لگا کے مطلب ایک جو پروپر پاراتھا ہوتا ہے نا وہ نہیں کھاتے ان کو پسند ہی اس طریقے سے جب ہی اس ہی محتوicateے کردے ہیں لیکن جب سردیاں حتی ہے نا وہ پروپر پراٹھا کھاتے ہون گرمیوں میں جو ہے دل نہیں کر رہا ہوتا ستکر روٹی بھی نہیں کھاتے اور اس طریقے سے تیل لگا کھاتے ہیں کپ چائے بنائی تو چائے جو ہے نا وہ کم پڑ گئی تو پاکستانی ماں جو ہے نا وہ اکثر جکار لگاتے ہوئے جو ہے نا نہیں چاہتی میں نے جو ہے جو کپ فول میں نے بڑا تھا بھڑے والا کپ میرے ہزبنٹ کا جو تھا اس میں سے تھوڑی سی میں نے جو ہے نا اپنے کپ میں ڈال دی تیسرے کپ کی چائے جو ہے نا وہ برابر کرتی ملہب تینوں جو کپ ہے نا وہ برابر ہو گئے اور مجھے دوارہ چائے نہیں بنانے پڑی سارے گھر پہ تھے میرے ہزبنٹ فرائیڈے کو جو ہے نا وہ لیڑ جاتے ہیں اور جو میرے دوزا کزن ہے وہ اس کو بھی آج چھوٹی تھی تو اس وجہ سے نا ہم نے سوچا کہ چلو جی کچھ منگوا لیتے ہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ باہر سے منگوانے سے بہتر ہے اپنی مدر انلاؤ سے کہتے ہیں اور وہ جو ہے نا نصیب لاؤ بناتی ہیں بہت مزے کا بننا تھا اورنا لائٹ اتنا لائٹ تھا اور سیم ان کی ریسیپی سے ہی جو ہے ہم نے بنایا تھا اور بہت ایزی سی ریسیپی ہے اتنی کوئی مشکل نہیں ہے جو ہے نا ٹماٹروں کے اور لسن اور ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا اچھے سے اور پیاز کو جو ہے نا وہ لال کر لیا ٹھیک ہے پیاز براؤن ہو گیا جب تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر اس پیسٹ کو ایڈ کر دیا ساتھ جو ہے نا میں آپ کو یہ یخنی دکھا رہی تھی کہ یہ یخنی جو ہے نا میں نے چکن کو پہلے بوائل کر لیا تھا بوائل جب کی چکن کیا تھا نا تب میں نے سابسو کا دنیا سونف اور دو ہری مرچے ڈال دی تھی اور ساتھ جو ہے نا آپ نے جتنے بھی چاول لیا نا اتنے چمچ ویسے میں ڈالتی ہوں نمک کے تو میں نے چار چمچ جو ہے نا وہ نمک کے اس میں ڈال دیئے تھے اور ساتھ جو ہے پلاو مسالہ اس کے اندر ڈال دیا اور چکن کو ساتھ ہی جو ہے نا پرائے کرنے کے لئے رکھ دیا یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہے میری مدن اللہ جیسے ہی پیسٹ کو اس کے اندر ایڈ کرنے لگی تو ان کے ہال سے ایک دم سے چھوٹا اور ڈھکن اور دڑام سے اس کے بیچ میں لیکن خیر میں نے کلپ کو ڈریٹ نہیں کیا جو رہا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے وہ بھی ساتھ ساتھ بندہ شیئر کرے تو ایک عجیب سا ہی مزہ آتا ہے ویڈیو دیکھنے کا تو یہاں پر بوائل آ گیا تھا میں نے جو ہے چکن کو اس کے اندر ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی پانی ڈال دیا چکن کو ملک تھوڑا سا بھونہ اور ساتھ پانی ڈال دیا کیونکہ چکن فرائے تو ہوا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد پارٹی کو جب بوائل آ گیا اس کے اندر چاول ڈال دیا تو چاول جب ڈالے نا تو اس کے بعد سے اتنی زیادہ بھوک لگنے لگ گئی اور بس یہ انتظار ہو رہا تھا کہ فٹا فٹ سے مدر اللہ ان کو دم پہ لگائے اور ہم دم کھلے اور گرم گرم چاول جو ہے وہ کھائیں گرم گرم چاول کھانے کا جو ہے نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اتنا مزے کا یہ پلاو بنا تھا اتنی آسان سی ریسیپی ہے بالکل یہ ویڈیو بنانے کا نا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نا سیم ان کی ریسیپی جب یہ گھر پہ نہیں ہوتی نا بنا کے تو گھر والوں سے شاباش لیتی رہتی ہوں اور ان کی یہ ریسیپی جو ہے نا میں بنا لیتی ہوں الحمدللہ تو اتنا آئیڈیا مجھے ہو گیا ہے اور یہ ہے جی بریانی کے فائنل لک بہت مزے کی تھی تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں روم میں آئی اور میں نے سوچا کہ آج جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا علیز فاطمہ کی فراکس فینسی فراکس کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دن یہ والا فراک دکھایا تھا جو ہے نا میں ڈیٹیل میں اس کی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گی یہ اورگینزا کا سٹف جو ہے اور ساتھ جو کتان کا یہ دو سٹف جو ہے میں نے یوز کیے ہیں اور اس کے پر میرر ورک کروایا ہے ساتھ ٹیوبز ہیں فینسی کرنے کے لیے بہت زیادہ فینسی نہیں میں نے کروانا تھا میں نے ایک کیجوال سا بنوانا تھا جو میں مطلب اگر بعد میں کوئی اور بھی فنکشن ہوتا نا تو اس میں بھی میں پہنا لوں یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا دھاگا سا کھچ گیا تھا تو وہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے لگ گئی تو میں نے کہا ساتھوں سا ٹھیک کر جاتی ہوں تو یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اورگینزا کا یہ کپڑا تھا اور وائٹ فراک ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی ہے میری بیٹی پر تو یہ بہت زبردست لگ رہا تھا اس کی فل لک آپ دیکھ لیں یہ ہے جی اس کی فل لک اور اس کے گہرے پر جو ہم نے کام کروایا تھا اور چھٹی جو ہے نا وہ کروائی تھی ساتھ جو ہے نا دوسرے نمبر پہ یہ بلو کلر کا ہے یہ جو ہے نا یہ کھارڈی نیٹ کا ہے بولتے ہیں اس ٹف کو انڈین کھارڈی نیٹ اور یہ اس کا ہے یہ بہت زبردست شائننگ والا کپڑا ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے تو یہ میں نے گرمیوں میں بنوایا تھا تو اس لیے جو ہے نا میں نے اس کے نیچے جو لگوائی ہے وہ لون لگوائی ہے وائٹ والے فراک کے نیچے کتان سلک لگوائی ہے اس والے فراک کے نیچے لون لگوائی تھی تاکہ جو ہے نا میری بیٹی ایزی لی اس کو نا کیری بھی کر سکے اکثر بچوں کو نا گرمی وغیرہ بھی لگتی ہے نا تو میں نے کہا کہ چلو لون کا کپڑا لگا وہاں کا تو ٹھیک رہے گی بہت زیادہ گرمی نہیں اسے لگے گی تو ساتھ جو ہے نا میں نے اس کا گھیرا پیٹی بازو پر نا کام کروایا تھا گولڈن کلر کا کام تھا بلو کے اوپر گولڈن کام تھا ٹیوبز کا اور ستارے کا بہت پیارا لگ رہا تھا اور نا اس کا گلہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس کا گلہ میں نے بنوائی ہے اس کی اس طرح سے پٹی بنوائی ہے اور ساتھ جو ہے نا اس کے بازو بھی بنوائی ہیں اور گھیرے پہ اس کے مطلب پورے گھیرے پہ جو ہے نا وہ اس طرح چھٹی نہیں کروای تیسرے نمبر پر جو ہے نا یہ میرا سلک کا فراک ہے میرے بیٹی کا میرا نہیں ایک اپنی بیٹی کو پنایا تھا سلک کا فراک شاید آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھا ہو اسے پہناوا تو وہ میں نے پنایا تھا نا تو انہیں وہ بہت اچھا لگتا انہوں نے کہا تھا کہ اسی سٹاف میں جو ہے نا اس کا ایک اور فراک بنوائی تو میں نے سوچا جلوجی بنوا لیتے ہیں انشاءاللہ یہ عید ملاد و نبی پہ میں اسے پہناوں گی یہ بھی اس کا بلکل نیا سوٹ ہے ابھی تک میں نے اسے بلکل نہیں پنایا اور اس کے اوپر میں نے اسے تھوڑا فینسی سا کروا لیا تاکہ کوئی ایونٹ ہے اس پہ میں اسے رام سے پنا سکوں تو اس پہ میں نے ستارے کا سپری کروا لیا اور نیچے اپلک کروا لیا اتنا پیارا یہ لگ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اپنی بیٹی کو میں انشاءاللہ بارہ ربی اول والے دن پناوں گی تو آپ کے ساتھ اس کی پچر بھی شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیر رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ